دوستو دو الگ الگ موٹر سائیکل پر تین رکیت آتے ہیں اور اس لڑکے سے تقریباً پچاس ہزار روپے مالیت کا موبائل فون لے کر پرار ہو جاتے ہیں کس طرح سے رکیت واردات کرتے ہیں آئیے ان کی ویڈیو شروع سے دکھاتا ہوں دیکھیں دوپہر تقریباً پہنے ایک بجے کا وقت ہے ایک لڑکا اپنی موٹر سائیکل پر اپنے آفیس کے پاس آتا ہے اس لڑکے کے وہموں گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ ابھی کچھ سیکنڈوں بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ اپنی موٹر سائیکل آگے جا کر کھڑی کرتا ہے اور ہیلمٹ موٹر سائیکل پر رکھ کر یہ آفیس کے گیٹ کی جانب بڑھتا ہے اس لڑکے کو شک ہو جاتا ہے کہ دو موٹر سائیکل جب گلی سے آ رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں یہ لڑکا جیسے ہی آفیس کے گیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن یہ مسلسل پیچھے دیکھ رہا ہے اس کو شک ہو چکا ہے کہ پیچھے ڈکیت ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے یہ دو الگ الگ موٹر سائیکل پر تین ڈکیت ہاتھ میں سمان لیا آتا ہے ایک ڈکیت سمان ہاتھ میں لیا ہے اس کے پیچھے سے ایک اور موٹر سائیکل آتی ہے اس میں بھی دو ڈکیت ہوتا ہے یہ ٹوٹل تین ڈکیت دو موٹر سائیکل پر آتا ہے اور اس لڑکے سے تقریباً پچاس ہزار روپے مالیت کا موبائل پون لے جاتے ہیں یہ ڈکیت یہاں سے جانے کے بعد کچھ سیکنڈ و بعد دوبارہ گھوم کر واپسی آئیں گے ابھی آپ اسی ویڈیو میں دیکھ سکیں گے ویڈیو کے اینڈ میں بھی آپ کو ان ڈکیتوں کا چہرہ میں زوم کر کے دکھاؤں گا آپ تمام کراچی والے سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان ڈکیتوں کی پہچان ممکن ہو سکے اور آپ کو بتاؤں یہ ویڈیو تقریباً ایک مہینے پرانی ہے اور یہ کراچی کا علاقہ مسکن چورنگی گلچن اقبال ماسٹر سولر سسٹم آفس کے باہر کی یہ ویڈیو ہے ان ڈکیتوں کا چہرہ دیکھیں اور ان کی پہچان کے لیے ویڈیو شیئر کریں اور اگر آپ کی بھی کوئی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے سے رہ گئی ہے تو ہمیں فیس بک پیس سٹی وی بیوز پر کانٹیک کریں یا اس ویڈیو کے کمنٹس میں ہمیں بتائیں ویڈیو شیئر کریں اور ہمارے چینل سٹی وی بیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے جزاک اللہ